شریعت میں یاد رکھیں جو چیز صرف بجائی جا سکتی ہے یا جو عالی بجائی جا سکتا ہے وہ صرف ایک ہے اور وہ بھی چند موقع پر بجائی جا سکتا ہے اور وہ پون سال آئے اس کو دف کہتے ہیں انسانی تصویریں ہو یا جانور کی تصویریں ہو تو پھر آپ اس کے سامنے نماز نہیں پڑھیں گے یا تو اس کو ڈھاک لیں یا تو اس کو نکال دیں اس کے سامنے نہیں پڑھیں گے اگر بزنس حلال ہے اور اس کا ایپ ہے اس کے ریفرل کرنے میں کوئی حرج نہیں اور اس کا انکم بھی حلال اور جائز ہے اور ایسے ایپ سے جو حرام کام کرتے تو اس کا ریفرل کرنا بھی حرام ہے چاہے آپ کو انکم ہوئی نہ ہو اور اس کا پیسہ لینا دیا کے لیے ہمارے لیت حرام ہوئی لیچ تھیرپی مطلب لیچ کے ذریعے جوپ کے ذریعے خون جو چوستی ہے اور علاج ہوتا ہے وہ کروانا انشاءاللہ بلکہ یہ الٹرنیٹ تھیرپی میں کافی مشہور تھیرپی نبی اگرام صلی اللہ علیہ وسلم کی بسم اللہ سے خطوش شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہیں ہے ترہیم والا ہے قرآن نے کہا سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا سبا کی ایرانی کی تو کیا لکھا آپ نے بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں تو پتہ چلا جب تت لکھے آپ کسی کو کھٹاپ کرے آپ کسی کو تو بسم اللہ پڑھ بھی سکتے ہیں اور لکھنا بھی چاہیے مطلب ٹوائلیٹ سے آٹائش ہے ٹوائلیٹ بھی بات روم کیا وضو ہوتا ہاں بلکل وضو ہوتا ہے کیونکہ دونوں سپریٹ چیزیں ٹوائلیٹ ایک الگ چیزیں اور بات روم ایک الگ چیزیں تو آپ کا وضو بات روم نہیں ہو رہا ہے ایک مانگنے کے لیے منبی اگرام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ آپ نے کبھی اس کو دیکھا اور اس کو اجازت دی ایسا میں کہیں نہیں پاتا ہوں جب کسی کو مانگنا ہو تو وہ جا کے مانگ سکتا ہے اتنا مانگ سکتا ہے جتنا اس کو ایک وقت کھانے کے لیے ضروری ہے ایکسٹر نہیں مانگ سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آینه وصحبه اجمعین رب اشرح لصدری ویسر لعمری وحلو العبدتا باللسانی افقہ وقول والمباد تمام تاریخ امسا اللہ عز و جلل لائق و زباہ ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور سبحانے والا ہے اور درود السلام و اس کے آخرین نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہاں اس جو ہمارا ایک سلسلوار اور ایک کڑی چلی تھی جس میں ہم آسک ایڈووکیٹ فیصلیت کے نام سے چلاتے تھے اس کے نائن سیشن میں برحال آپ تمام تنجھے میں تیر مقدم کرتا ہوں بہر ایال اس میں جو ہے ہم لوگ جو سوال اور جواب لیتے ہیں تو انشاءاللزیس آپ لوگوں کے ذہنے بھی کوئی سوالت آپ کر سکتے ہیں مائک آپ کے لیے لگ رہا ہے جب تک کچھ سوالات جو چٹس کے شکل ہمارے پاس جمع ہوئے پیچھلے ہفتوں میں وہ سوالات میں آپ کو دھنیتے لیتا ہوں پھر انشاءاللزیس ایک بار مائک لگ جائے تو آپ لوگوں سے بھی سوال لیں گے تو آئیے پہلا سوال لیتے ہیں آج کھا ہم جو لوگوں نے پوچھا تھا بہرحال اور وقتاً فوقتاً ہم دو ایک مہینے میں ایسا ایک سیشن رکھتے ہیں تاکہ سوالات جو جمع ہوتے ایک ساتھ ان کے جواب ہو جاتے تو آئیے آج دیکھتے ہیں پہلا سوال کہ کسی نے ایک سوال کیا کہ آپ نے شوق کے لیے گٹاریا پیانو سیکھ سکتے ہیں مطلب گٹاروں اور پیانو یہ کوئی پروفیشنل میں سمجھتا ہوں انہوں نہیں بجانا چاہ رہے مطلب ایک بجانے کا آلہ ہے اس کو سیکھنے کے بارے میں سوال کرے یا شوقیہ طور سے مطلب یہ بھی کر سیکھ سکتا ہے کہ تو دیکھئے گانے اور بجانے کے جو خاصتہ سے جو بجانے کے جو آلات ہوتے ہیں ان کو سیکھنا بھی درست نہیں تو شوقیہ طور سے بھی آپ گٹار بجانا پیانو بجانا نہ سیکھیں اس لیے کہ جب آپ شوقیہ طور سے سیکھیں گے ظاہر سی بات ہے شیطان کا برگرہ دیں گا اور شوقیہ کے علاوہ پھر ہو سکتا ہے پروفیشنل بجائے پھر ایسا ہوتا ہے کہ پھر کبھی غم میں بجانا شروع کبھی خوشی میں بجانا شروع کبھی کسی نے چڑا دیا تو بجانا شروع کبھی کسی نے آپ کے سامنے بجا دیا تو جوش میں آکے بجانا شروع کچھ بھی ہو سکتا ہے مطلب کیا ہوتا ایک آدمی کو کچھ چیز آتی ہے پہلے سے اور اس کے سامنے پھر کوئی بجا ہے تو ظاہر سے آتے پھر وہ برداشت نہیں کر پاتا وہ بھی شروع ہو جاتا ہے تو لہٰذا شوقیہ طور سے بھی گانے بجانے کی آلات کا سکنا جائز نہیں ہے شریعت میں یاد رکھیں جو چیز صرف بجائے جا سکتی ہے یا جو آلہ بجائے جا سکتا ہے وہ صرف ہ teşekkür ایک ختم کا سمر لیجے سمجھانے کے ہیں ڈفلی ہوتی ہے ہوا باس انڈیاا ہمیں ایسا ہی ہوتی ہیں دفلی caus drain ہوتے ہیں ب enfer یہ نیو riot Respons где جیسے ہوتا ہے گروہ نہیں ہوتے ایک طرف سلسل صرف لگا ہوتا ہے گولل جیسا ہوتا ہے جیگے اور اس کو ایک حاد سے بجائے جاتا ہے جو بھی آت استعمال ہوتا انسان کا ایک ہاتھ سے بجائے جاتا ہے جس میں گنگرو بغیرہ نیتان ہوتا ہے دف بجائے جا سکتا ہے بجائے جا سکتا ہے خوشی کے اندر کوئی جیسا کہ عید وغیرہ کے اندر تو عید آئی تو انسار کی لڑکیوں نے دف بجا کر گید گائے ابوکر صدیق رضی اللہ نے جب یہ دیکھا اللہ کے رسول حاضر ہو رہے تھے اور ابوکر صدیق رضی اللہ ان کے ساتھ تھے تو آپ نے بچیوں کو روک دیا کہا نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم آج خاموش رہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر قوم کی گید ہوتی ہے آج ہماری عید کا دن ہے تو پتا چلا دف بجانا اور اچھے گید گانا بچیوں نے اس میں کوئی انشاءاللہ دیسہ حاضر نہیں ہے دوسری جگہ جہاں دف بجا جا سکتا ہے یاد رکھئے ایک آلہ ہے جو بجا جا سکتا ہے وہ دف ہے اور کہاں کہاں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں باقی تمام چیزیں بانسوری ہو گئی ڈھول ہو گیا پیانا ہو گیا ڈیٹوار ہو گیا یہ سب جائز نہیں یاد رکھے شریعت دوسری جگہ جہاں دف بجا جا سکتا ہے بجا سکتا ہے ایسے گھر میں آٹتے جمع ہیں بلکہ گھر کے اندر ہو دف بجا لے کوئی مسلمان تیسی جگہ جہاں دف بجا جا سکتا ہے وہ تب ہے جب کوئی نظر مانگ لی ایک خاتون نے نظر مانگ لی کہ میں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ دف بجاؤں گی اسی نظر کیوں مانگی اس نے نہیں بتا اور آگر کہا اللہ کے رسول مانے نظر مانگی مزہ سمجھتے منت مانگی کیا منت ہے کہا تیری تو کہا میں نے کہا آپ کے پاس جا کے آپ کے سر پر تب ایک بار بجاؤں گی تو آپ نے کہا بجا لے پھر تو پتا چلا منت کے لیے ہم ملا ہم کو روایت میں شادی کے لیے ہم کو ملا اور خوشی کے لیے ہم کو ملا عید وغیرہ آگے سمجھے آپ پت لہٰذا یہ جائز ہے اس کے علاوہ کوئی بھی عالت نہ شوقیت طور سے آپ سیکھے نہ شوقیت طور سے آپ بجائے چونکہ آپ سیکھیں گے تو کبھی نہ کبھی بجانا ہو ہی جائیں گا تو لہٰذا شوقیت طور سے سیکھنا بھی درست نہیں ہے آئیے دوسرے سوال کے طرف بڑھتے ہیں جو پوچھا گیا تھا دوسرے سوال تھی آدھر کہ کیا اس روم میں نماز پڑھنا جائز ہے جہاں پکچرس لگی ہوئی یا درکھی ایسے روم میں نماز پڑھنا جہاں پکچرس لگی ہے تو پکچرس کا ٹائپ کیا ہے اس پر سارے چیزیں ڈیپینڈ ہیں اگر پکچرس سے مراد آپ کا یہ ہے کہ جسو کہیں گے تصویر نہیں لیکن سین سینریز ہے بیلدنگ یا عمارتیں بنی ہیں مطلب غیر جسو کہتے ہیں نون لیونگ بینگز اگر بنے ہیں زندہ چیزوں کی اگر تصاویر نہیں ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں جیسا بیل بوٹے ہیں عمارتیں بنی ہیں کوئی طلاب کی فوٹو ہے لوگ لگاتے خوبصورت سین سینریز اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر آپ یہ پکچرس سے مراد آپ یہ لے رہے کہ انسانی تصویریں ہو یا جانور کی تصویریں ہو تو پھر آپ اس کے سامنے نماز نہیں پڑھیں گے یا تو اس کو ڈھا کے لے یا تو اس کو ہٹا دے یا تو اس کو نکال دے اس کے سامنے نہیں پڑھیں گے چاہے وہ انسان کی ہو جانور کی ہے کسی اور چیز کی جیسا مثال کے طور پر آپ کھڑے ہو رہے ادھر قبلہ ہے اگر آپ کے گھر کیا یہ سوال ہے تو پھر تو نکال دینا چاہیے دیکھیں گھروں میں زندہ چیزوں کے تصویر لگانا نہیں چاہیے چونکہ فرشتے نہیں ہیں بات سمجھئے آپ کو آفس میں چلے گئے سمجھ لیجے آپ کا خود کو آفس ہے سمجھ لیجے آپ کسی کے پاس نماز پڑھنا چاہتے ہیں اگر اس کو سامنے تصویر ہے قبلے کی طرف آگا سمجھ لیجے قبلہ ہے سمجھ اور میں کھڑا ہو رہا ہوں نماز کے لیے تو میرے سامنے نہیں ہونا چلے آپ سوال آ رہا ہے آس پاس رہی تو تو کبھی کوئی دیکھیں مجبوریاں ہوتی ہیں جیسا مثال کے طور پر آپ کسی جگہ گئے اب ریلوے سٹیشن ہے فلاں جگہ ہے یا ویٹنگ روم ہے یا فلائٹ میں آپ جا رہے تو لانج ہے کوئی ظاہر سے آتے وہاں بول نہیں سکتے تصویر نکالو میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے آپ تو وہاں تلاش کریں گے کہاں پڑھ سکتا ہوں یہ مجبوری والی کیفید ہے تو آپ کیا کریں خبلے طرف دیکھیں کم از کم کوئی تصویر نہ ہو اور خبلے طرف تصویر نہیں تو پھر آپ وہاں پڑھ لیں اور اگر اگر ایسا کہ خبلے طرف تصویر ہے تو پھر احتیاط کریں نکال سکتے ہیں تو نکال دیں اور نکال نہیں سکتے تو پھر نماز وہاں نہ پڑھے کسی اور جگہ جا کے پڑھ لیں چونکہ تصویروں کے سامنے لومڑی زراف مگرمچ لوگ الگ الگ برائنڈس کے الگ الگ وہ ہوتے ہیں لیکن اگر وہ اتنا چھوٹا ہے کہ جاوڑنور تو سمجھ میں آتا ہے لیکن اس کے تصویر صورت نہیں دیکھتی ہے تو اس سے نمازہ کوئی تعلق نہیں چاہے آپ کے جسم پر چاہے سامنے ہو کچھ لوگے بھی ساؤل کرتے ہیں میرے جسم پر کپڑوں پر کوئی برائنڈ کا لوگو ہے اس سے کوئی افرنے پڑتا پٹی لگا دیتی پر یہ کیا کیا چونکہ آنکھ کے مٹنے سے صورت ختم ہو گئی تو اگر کان دکھ رہا ہے ناک دکھ رہا ہے موہ دکھ رہا تو صورت نہیں صورت کے لیے ضرور یہ آنکھ ناک اور کان دکھے کسی بھی چیز تو وہ ہو جاتی ہے تصویر اب جب اتنے چھوٹے لوگوں ہوتے اس میں کچھ میں نہیں دیکھتا ہے نا آنک دکھتی ہے نا کان دکھتا ہے نا آنک دکھتا ہے پھر تو یہ تو سمجھ ہے نا چھوٹا چھوٹا ہے ٹھیک ہے دکھ رہا ہے کہ وہ مگرمت جیسا ہے زراف جیسا ہے بھالو جیسا ہے وہ نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے اس کو آپ سمجھنا تو تصویر میں یہ چیز ضرور لے گئے آپ جیسا کوئی سکیچ بنا ہوا ہے سکیچ مطلب چیل دکھ رہی ہے سکیچ سمجھتے آوٹ لائنز بننی چیل جیسے اس کو افراد نہیں کیونکہ وہ چیل نہیں تو آپ وہاں نہ پڑے ہٹا سکتے تو ہٹا دیں بازو رکھ سکتے کمس کو کھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے نا کبھی کوئی آپ کے دوست کا گھر رہے ہو کر سکتا آپ کے لیے تصویر ہٹا دو نماز پڑھنا یا دوسرا روم دے دو کمس بہرحال جو بھی تصویر کی سامنے آپ نہ پڑے ایک سوال اور لیتے ہیں بہرحال یہاں تھرڈ کسی ایپ کو دوستوں میں ریفر کر کے پیسے کمانا کیسا ہے دیکھیں کوئی ایپ ہے آپ اس کو ریفر کرتے ہیں اور ریفر کرنے سے آپ کو کچھ پیسے ملتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کئی ایپ سے آج صور سے وہ ایپ جو انویسمنٹ ایپ سے اور بانکنگ ایپ سے اس میں تو بہت آپ کو زیادہ ملتا ہے میں سمجھتا ہوں بانکنگ اور انویسمنٹ ایپ کے اوپر پر ریفر آپ کو ساڑھے ساست سو سے لے کر پندرہ سو روپے تک ہی بنے دیں کچھ کچھ آپ ریفر کریں گے کوٹ اگر وہ آدمی نے انسٹال کر دیا اور وہ کوٹ دال دیا آپ کو آپ کے ایپ کے ذریعے ساڑھے ساست سو روپی ہے ہزار روپی ہے پندرہ سو تک آتا ہے تو دیکھیں ایسے ایپس کو ریفر کرنا جو جائز اور حلال چیزوں کے لیے اور اس میں اگر کچھ آپ کی ارننگ ہوئی تو یہ جائز ہے جیسا مثال کے دور پر ایک کچھ ایپ کھانا کسا بنایا جاتا ہے یا برطن اس کے بیچے جاتے ہیں یا کپڑوں کا کوئی ایپ جو کپڑے بیچتا حلال ایپ ہے اب میں کسی کو ریفر کرتا اور وہ انسٹالل کرتا تو مجھے بینکنگ کے ایپ سوڈی کاروبار میں ایپ استعمال ہوتے ایسے ایپ شراب والے برینڈ کے اگر بزنس حلال ہے اس کے ریفر کرنے میں کوئی حرج نہیں اور اس کا انکم بھی حلال اور جائز ہے ایسے ایپ سے جو حرام کام کرتے تو اس کا ریفر کرنا بھی حرام ہے اور اس کا پیسہ لینا دی ہمارے حرام ہو تو اس بات کو خیال رکھیں ایپ کو ریفر کرنے میں حرج نہیں کیا ریفر کیا رہا ہے اگر اس کا بزنس تیجارہ جیسے کپڑو ملیں یا پھر آپ سمجھ جی کو ہوتل کیا ہوتل کو ریفر کریں گے تو ہوتل میں لوگ آئیں گے چونکہ اولا کیا کرتا گاڑی چلاتا گاڑی کو ریفر کرنے میں مدد گیا چیز اگر بزنس حلال 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 چیز حرام ہے جو اپ کی بیچی جاری خرید دی دکھائی جاری کچھ بھی ہو سکتا ہے یا اوٹی ٹی پلیٹ فارمز کے اپ یا اسی طرح بہت سارے فالتو ایپ بھی آتے 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 تو پھر اس میں اگر تیجارہ اس کی درست نہیں تو ایپ کا ریفرل بھی حرام اور اس کے سے بہت بجانے ڈالی اور راستہ بدل دیا اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ نے یہ کام تب کیا جب ایک تاب ان کے ساتھ چل رہے تھے بہت کیوں کیا ایسے دیکھ بہت 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 ممったں عقر بجانے سے صاحب فقر آتے لیکن جاتک میرا نولیج میں اسConFit نہیں جانتا ٹھیک الڈیٹل میں نہیں جانتا ج Beyonce او والم جزبان نے نکال deficit اسی لئے کان ٹائنٹنیوز کو سکتا ہے ان�� ویساپ کو کانٹنی نہیں انہیں Original نے آپ دیکھتے نا تو اس کی کیا آخر جاتے دیکھیں باشد ہونی بجانے سے آپ کو سنیں نہیں ہاتا لیکن ہے حاصل والا جوهہ تفلیت کرتا ہے نا ایکشن کے وجہ سے صحابہ اپنے ایکشن کرتا ہے یہ بتائی جاتا ہے لہا کہ ف will Brاجانے والا ادھرسے ادھر جا رہا تو صحابہ sudar دیکھتا ہے تو وہ بک کس کو عو沒 بار دپا ذا اس کی آما دو سانے تو اس وجہ سے وہ اپنی تس نے ادھر کرتا ہے اپنے آپ کو بچانے یا پھر اس کو عادت ہو جاتی ہے وہ کرتب دکھانے کی بچپن سے وہ پالتے ہیں اس کو تاکہ وہ کرتب دکھائے تو بڑھا ایک الگ بات ہے تو میں جاتا میرا نولیج ہے آپ سن نہیں سکتا وہ ہو سکتا ہے فریکوینسی محسوس کر سکتا ہو لیکن باسوری کی واللہ والم مطلب اس کی کوئی سٹڈی میں نہیں جانتا ہوں تو ایسا کوئی ضروری نہیں کہ باسوری بجے تو ساپا ہے لیکن باسوری کو عام مطور سے بجانا وغیرہ یہ شرن دروس پر جائز نہیں ہی اندر کسی نیک سے ہو گیا کیا لیچ تھیرابی کروانا اسلام اسلام میں صحیح ہے تو دیکھیں لیچ تھیرابی آپ کروا سکتے ہیں کرنا ہے لیچ تھیرابی کیا ہے جوک کے ذریعے علاج کروانا جوک ہو تو خون جو چوزتا ہے لیچ تھیرابی بولتے ہیں انس کو جوک کو لاتے اور آپ کے آنگ پر جسم پر کئی چیزوں کے لیے کرتا ہے جس اسے ایک مثال تو یہ کسی کو اگر سکن ڈیسیزز ہیں جل کے امراض ہیں تو وہ جوک سے تھیرابی کراتے ہیں مطلب وہ لیچ سے جوک کے ذریعے کیا کرتے ہو لیچ کو لاکے چھپکا دیتے ہیں پھر وہ لیچ سے آپ کے اس پر لگ جاتی ہے خون بھی کھش لیتی ہو اسی طرح جہاں زخم لگ کر خون جمع ہو جاتا اور نکلنے کے چانسز نہیں ہوتے وہاں بھی وہ تھیرابی کام آتی کیا ہوتا وہ گندہ خون ہو جاتا ہے کیونکہ نسوں میں نہیں جاتا ہے مار لگنے سے نکل کے سکن کیا اور اس کے بیچ میں آیا تھا مسلس کے وہاں بھی جوک کچھ اٹھکا دیتے ہیں وہ کیا گھرتا گندہ خون کو چوس لیتا کسی جگہ لیچ تھیرابی یہاں بھی کام ہاتی سمجھ لی جیسے کوئی آزا کا آپریشن ہو جیسا اولی توڑ گئی اب اس کا آپریشن ہوا تو ہوتا کیا ہے خون آتا ہے اور اتنے رفتار سے واپس جاتا ہے کیونکہ نسوں کو ابھی ابھی جڑایا جاتا ہے تو وہاں جوک لگا دیتے تو کیا ہوتا خون آتا ہے اور کچھ واپس جاتا ہے اور کچھ جوک چوس لیتی خون آتا ہے پھر سے کیا ہوتا ہے روانی بھی چال دیتی خون کی اور پریشر بھی انیسر پریشر ڈیولپ دے تو واپس جانے والے خون کا وہاں بھی کام آتا ہے یہ مشلیوں سے بھی کیا جاتا ہے اپنے اگر دیکھوں گا مالس اگر میں آج کل کامن ہے پیردال کے لوگ بیٹھتے ہیں مشلیاں آ کے آپ کی ڈڈ سکن کھاتی ہے جن کو جسم کی جل کی بیواریاں ہوتی ہے مشلیاں کیا کرتی وہ جل کو کھا لیتی ہے وہ فنگس آنکھ پہ آتی ہے خوشدی بغیرہ ہوتی بچوں میں بہت کامن ڈیسیز سے فنگس سے جو ہوتے تو وہ مشلی بھی کرتی ہے لیچ سے بھی ہوتا ہے اور خراب خون کے لیے بھی اس کیا آتا ہے اور بہت سارے آپریشنز میں ہوتی ہے تو ہاں لیچ تھیرپی مطلب لیچ کے ذریعے جو کے ذریعے خون جو چوستی ہے اور علاج ہوتا ہے وہ کروانا انشاءاللہ اس میں حرج نہیں بلکہ ہی الٹرنیٹ تھیرپی میں کافی مشہور تھیرپی لیچ تھیرپی آتا ہے جو ایک استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ اور بھی تھیرپی جیسے جانوروں کے ذریعے جیسا ایک ہوتی ہے شہد کی مکھی سے ڈنگ سماننے لگواتے ہیں اور اس کی بھی ایک تھیرپی آتا ہے جو لوگوں کا ایمیون سسٹم ایکسٹرارڈنری ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے کسی وجہ سے جس کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ ضرورہ برابری جس میں اگر ایسی چیز کوئی آئی تو پورا جسم ایکشن میں آ جاتا ہے اور بکار اور سردی یقام فرد سمجھے تو اس کے لیے وہ ڈنگ باننے والی تھیرپی ہے وہ سے ڈنگ باننے لگا دے تو جس پھر وہ چیز کے ہیس چھوڑ کر اس کے چکر میں لگ جاتا ہے اس کو کیور کرنے میں لگ جاتا ہے ایسی موجود ہیں جو خاص طور سے آستما بغیرہ لوگوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے آج کل کی ان کو ڈنگ ماننے لگواتے ہیں اور اس سے ماشاءاللہ آستما میں ان کو بینیفیٹ آستما کیا ہوتا ہے انسان سانس دے رہا ہے تو اس کے جو گلے کی جو حصے ہوتے کچھ ایکسٹرارڈنری ایکٹیو ہو جاتے کہ ضرورہ برابر بھی کوئی جراسی مہتے ہیں تو اتنا زیادہ ایکشن لے لیتے ہیں کہ آدمی کو بیمار کر دیتے ہیں ڈنگ ماننے لیتے ہیں یہاں ڈنگ مارنے سے باڑی یہاں ایکشن لے کی ایکشن لیتی ہے نتیجتن وہ جللی بیمار نہیں ہوتے تو ریگولر کرتے ہیں تو ایسی تھیرابی اس میں انشاءاللہ جس کو ہے جنی جو کوالی تھیرابی تو الحمدللہ مجھے پتا ہے تو لینے میں انشاءاللہ اسلام علیکم آج کل دیسے مسجدوں کے باہر یا استعمال کے باہر جو پیمپلیٹ ڈسٹرویٹ کرتے ہیں دینی پروگرامز کے ہی ہوتے ہیں تو اس میں نیمز ہوتے ہیں انشاءاللہ لکھا ہوئے ہوتا ہے اللہ کا نام ہے یا پھر کوئی عالم کا نام ہے ان کے آگے رحمت اللہ یا پھر جو بھی حفظ اللہ ایسا لکھا ہوا رہے تو اللہ کے نام رہتے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں رہتے ہیں تو اس کو صرف اتنے نیمز کو کٹ کر کے فک سکتے یا پھر جلانا ہے ضروری ہے بھائی نے سوال جائے کہ ایسی چیزیں جیس کے اوپر پیمفلٹس ہے ایڈورٹائزمنٹ ہے یا دعوت نامیں ہیں یا خطوط ہے لیٹرز ہے اس میں بسم اللہ لکھا جاتا ہے اور لکھنا بھی چاہیے یادرکی کیونکہ نبی اگرام صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت رہے ہیں بسم اللہ سے خطوط شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہیترین والا ہے قرآن نے کہا سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا سبا کی رانی کو تو کیا لکھا آپ نے بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں تو پتہ چلا جب تت لکھے آپ کسی کو خطاب کرے آپ کسی کو تو بسم اللہ پڑھ بھی سکتے ہیں اور لکھنا بھی چاہیے پا بھائی کا سوال ہے وہ پیمفلٹ بات رہے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے پھر اس میں دعوت رہتی انشاءاللہ پروگرام ہوں گا یہ تاریخ ہوں گا یہ آئیں گے حفظ اللہ اللہ کا نام بھی ہے اللہ ان کی حفاظت کر دعوی ہے لیکن اللہ کا نام بھی آیا کبھی سلام آتا ہے سلام علیکو احمد اللہ وبرکاتہ جیسا ہے کہ آپ جانتے ہیں وغیرہ وغیرہ اللہ حفظ لکھاواتا ہے کبھی اللہ آپ کی حفاظت کریں لکھاواتا ہے اللہ حفظ فرم بھائی کا سوال ہے جب ایسے چیزیں مل جاتی ہے تو ہم کیا پہ رہے اس کو کٹ کر دے کافی پھکنے کے لیے یا اس کو شرد کر رہے یا جلا دے دیکھیں لکھنا تو جائز ہوا یہ بات ہے لیکن جن کو دیا جارہا وہ انہوں پر ضروری ہے کہ اس کا احترام کریں اب اس کے احترام میں کیا ہے اب ظاہر سی بات ہے کب تک رکھی گئے چیزیں تو پہلا ایک کام تو یہ کر سکتے ہیں ان چیزوں کو آپ شرد کر سکتے ہیں شرد سمجھتے ہیں ڈالتے ہیں پورا چوڑا کر دے ہیں وران ہوتے یا توہر یہ تو ابھی ابھی آ رہایا ہے moje دے لوک سب سے آسان 보시면 لوگ ایک تو ایک کام کرتے تھے اب میں چیزوں کو اپنے بعد فرود اکرا mieszkan coz basto سمجھے کا کیا کردست کو جلالتے کبھی پھر Julia کے رفوڑی اوٹا ہے ایک سب سے آسانεται تاریخہ کئی تاریخوں میں اسے اس کو پانی میں ڈال دیا پانی میں ڈالنے سے آپ دیکھیں گے پیپر گلتی بن جاتا گلتی بن گیا ایک بار تو چیزیں میڑ جاتی یہ پرانا طریقہ ہے اور میں نے کئی بار دیکھا خدیم دور میں ہم چھوٹے تھے دینی کتابیں بغیرہ ہوتی تھی رکھے بغیرہ خوب جمع ہوتے تھے سال بھر کے بعد پانی میں ڈالتے تھے اور پانی میں ڈالنے کے بعد جو اس کی گلتی بنتی تھی نائنگ نکلنے کے بعد وہ گلتی کو بھی لوگ کھیکتے نہیں تھے اہترامن کی کبھی کچھ رہ جائے تو اس کو رنجن ہوگی آس پس لگا دیتے تھے یا سمجھے تھنڈک کے جہاں بھی اس کا ایسا لیپاپ ہوتی مٹی ملا گے کچھ کر دیتے تھے میں نے تو یہاں تک بھی دیکھا کہ دینی کتاب ہے اور بہتی مشکل ہے گلانا بھی اور اس کو مٹانا بھی اور پھاڑنا بھی وہ کیا گرد اس کو جلاتے تھے حالانکہ یہ جلانا میں کہوں گا درست نہیں چونکہ اس سے کہیں نہ کہ اہترام دل سے کم ہونا شروع ہوتا ہے چیزیں جب جلتے ہیں اللہ کا نام گلتا وغیرہ مطلب درست نہیں ہے لیکن آخری ریسورٹ ہو سکتا یہ بھی ہے کہ اس سے بہتر کی اڑکے جار پیروں میں آئے اور راستوں میں گرے اور ہزار لوگ اس پر چلے تب آخری ریسورٹ بلس ہے تو اس کو جو جلاتے بھی تھے مجبوراً تو میں نے دیکھا اس کی راکھ وغیرہ کو لے کر وہ چیزوں پر استعمال کرتے تھے سمجھ رہا کہ کبھی کار دے کہ آپ جلے لے کے بعد بھی پیپر جل جاتا اور وہ چیزیں لکھی ہوئی اس میں نظرہ جب تک اس کا راکھ کو پھوکتے رہے ہیں بہرہ تو پانی میں ڈالنا ایک بڑا اچھا طریقہ ہے آج کار شریڈر سامیں شریڈر میں ڈال دیجئے یا پھر اس کو پھار دیجئے یا پھر اگر آپ کے سپینو اگر آوے لے بلد تو اتنے چیزیں برحال آپ کٹ کر دیجئے یا پھر آخر آپ کو لگے کہ نہیں یہ بہرمت ہی ہو جائیں گے اگر ہم ہٹ جائیں گے کچھ جلانا مطلب ایک آخری سلوشن بھی ہو سکتا ہے لیکن لکھنا چاہیے اس وجہ سے کہ بہرمت ہوں گے نئے لکھنا غلط بات ہے اس لیے کہ یہ سنت ہے دوسرا لینے والے کا کام ہے اس کا احترام کس نے ایک سوال کیا کیا اٹیج باتروم میں وضوح ہوتا ہے اٹیج باتروم میں وضوح آپ کر سکتے ہیں اٹیج باتروم وہ باتروم ہوتا ہے باتروم تو نہیں بولیں گے آپ اس کو واش روم بول دیں گے ہم سمجھ لیجئے باتروم اور ٹوائلٹ دو الگ الگ چیز ٹوائلٹ مطلب جب پیشا پیخانہ کرتے ہیں عام زبان میں اس کو کمور بھانڈا جو بھی آپ بولتے ہیں اور باتروم میں جہاں نہایا جاتا ہے لیکن ابھی دونوں ملا دیئے تو اس کو اٹیج بولتے ہیں اٹیج باتروم مطلب ٹوائلٹ سے اٹیج ہے باتروم ٹوائلٹ بھی باتروم میں تو ان کا سوال ہے کیا وضو ہوتا ہاں بلکل وضو ہوتا ہے کیونکہ دونوں سیپریٹ چیزیں ہیں ٹوائلٹ ایک الگ چیزیں ہیں اور باتروم ایک الگ چیزیں ہیں تو آپ کا وضو باتروم میں ہو رہا ہے ٹوائلٹ میں نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے ایک ہی ہے وہ لیکن الگ الگ اس کی جگہیں ہوتی ہیں کرنے میں انشاءاللہ عزیز اٹیج ٹوائلٹ باتروم میں وضو کا کوئی تعلق نہیں غسل بھی ہوتا ہے وضو بھی ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے باتروم اس میں پیشاپ کرنے سے منع کیا غسل خانوں میں جو منع کیا پیشاپ وغیرہ کرنے سے تو یہ اس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں جس زمانے میں غسل خانے میں ٹائلز تھے نپ پانی بھہ کر جاتا تھا آدمی انہیں کھڑا ہوتا نیچے مٹی میں پانی گرتا تھا گاؤں میں آپ دیکھیں ٹیل لگا کے ہمامنا دیا پانی کہاں جاتا ہے آپ نام گرتا تو کیا کرتے ہو پانی آنگ پہ نہیں آنا بلکہ گندہ یا چھتے ایک پتر رکھ دیتے ہیں بیچ پتر پہ بیٹھ کے نا آتھ ہے نا اب نیچے مٹی ہے پانی کو ہی سکھ جاتا تو اس زمانے میں یاد رکھے اگر اس ٹائلز میں آپ پیشاپ کریں گے تو پیشاپ ہی رہیں گے نا تو آپ نے منع کیا لیکن آج کل بہت ٹائلز ہے سوفیسٹیکیٹڈ ٹائلز سے پانی خوب ہے ٹائلز کی جگہ اچھا ہے کہ وہاں غلازت نہیں بچتی چونکہ آپ سعودی وغیرہ میں جائیں گے حج کے لئے جائیں گے نا تو آپ کو بتائیں وہاں بھانڈہ ہوتا ہے بھانڈے پہ جالی ہوتی وہاں ہمارے جیسے بھانڈے پہ ہم ڈائریک بیٹھتے ویسا نہیں ہوتا ہے ایک جالی ہوتی ہے اسی وہ سراف یہاں سے غلازت گرتی اتنا کھلا ہوتا ہے پوری جالی تو وہ بھانڈہ بھی ہوتا ہے وہ وہاں نے وہ بھی ایتیات کیا کہ بھانڈہ نیچے ہوتا ہے پانی وغیرہ کہنے کا خوب ہوتا اچھا اس پر جالی ڈالتے ہوں گے سٹینلیس ٹیل کی جالیاں ہوتی ہیں میں سراخ ہوتا ہے وہ جالی پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں نہانا بھی اسی میں ہوتا ہے اور سمجھ سے پیشاب دکھانا بھی اسی میں جاتا ہے یہ تو مجبوری ہیں تو صاف سبھی چونکہ آج کل الگ ٹائپ کی ہے قولیٹی الگ ہے غلازت بھے کے چل جاتی ہے پانی فلش ہو جاتا ہے اس زمانے میں ہمام سوچیں آپ سے زمانے میں غلازت ہی رہتی تھی گھڑوں کے اندر اور پانی بھی ہمام کا اس لئے آپ نے فرمایا کہ ہمام میں پیشاب نہیں کرتا چونکہ غلازت تو زیادہ سکیں گے تو کوئی بھی نہیں کریں گے پیشاب کر دیں گا آپ نے منا کے لیکن آج کل تھوڑا معاملہ لگے لہٰذا آج کی اٹیش ٹائلیٹ باترو میں مانشاءاللہ دونوں ہوں سکتا ہے سلام علیکم فائز میں یہ آج کم درست تھے تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں وہ ڈفلی ہوتی ہے اس میں کبھی گھنگرو بھی ہوتے ہیں اور بھی کچھ بجھنے والی چیزیں ہوتی ہیں اور ان کا مقصد ہے بھیگ مانگنا اس کا ذریعہ بھیگ مانگنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ آپ نے کبھی زمان میں اس کو دیکھا اور اس کو اجازت دی ایسا میں کہیں نہیں پاتا ہوں جب کسی کو مانگنا ہو تو وہ جا کے مانگ سکتا ہے اتنا مانگ سکتا ہے جتنا اس کو ایک وقت کھانے کے لیے ضروری ہے ایکسٹر نہیں مانگ سکتا ہے لہذا ڈفلی بجا کر مانگنا شرن میں کہوں گا درست نہیں یاد رکھی اور ڈفلی میں خاص طور سے وہ ایک قسم کا کئی چیزیں اس میں ہوتی ہیں ڈف جیسا تو ہوتا ہی ہے لیکن اس کو بجھنگرو بھی ہوتے کبھی اور کبھی ایسے گل گل چھلے ہوتے ہیں جو جب آپ مارتے ہیں تو ڈف کے ساتھ ساتھ وہ بھی بچتے ہیں بہرحال میں مانگنا شرن جائز ہے جب ضرورت تو انسان مجبور ہو لیکن اس طرح سے مانگنا یہ درست نہیں ہوں گا یاد رکھا کسی نے ایک سوال کیا ہے کی حکل سلمانی کیا ہے تو دیکھیں حکل سلمانی جو ہے یہ مسجد اقصہ جو ہے یاد رکھیں وہاں جو عمارت جو سلمان علیہ السلام نے بنائی تھی جس کو مسجد اقصہ کہتے ہیں اس کو یہودی حکل سلمانی کہتے ہیں سمجھ رہا تو اس حکل سلمانی کہتے ہیں تو مسجد اقصہ جہاں ہیں لیکن یہودی جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چاہ رہے کہ مسجد اقصہ لے لے مسلمانوں سے ان کا ایکچول مقصد مسجد اقصہ لینا نہیں مسجد اقصہ کو ختم کرنا ہے ریزن مینک کے ہو چاہتے ہیں یہ مسجد جو ابھی بنی ایسی نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد وہ توڑ کر پھر ایک بنانا چاہتے ہیں عمارت تو اس کو وہ کہیں گے حکل سلمانی یاد رکھیں یا حکل سلمانی ہے تو یہ ان کا دعویٰ ہے کہ سلمان علیہ السلام نے بنایا تھا لیکن ایک تاجب خیز باتیں یاد رکھیں تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ ہمارے پاس موجود ہے کئی ڈاکیمنٹریز یہ کبھی آپ دیکھ لیں ان کے پاس حکل سلمانی کی وجود کے لیے ایک بھی چیز موجود میں اللہ پورے تاریخ میں جو سلمانی علیہ السلام سے پہلے دعوت علیہ السلام ان کے والد اور اس سے پہلے کی موجود ہے اور سلمان اسلام اس کے باقی تاریخ موجود ہے سلمان اسلام تاریخ جو ہے عیسی علیہ السلام سے آٹھ سو سال پہلے تک جاتی ہے تو تاریخ میں تو ظاہر سی بات ہے فلسطین ہے فلسطین کے خود کے آس پاس کی زمین ہے ہزاروں سال کی تاریخ موجود ہے چار ہزار پانچ زار سال تک اور چیزیں ملتی ہیں وہاں لیکن تاجب خیز بات یہ ہے کل سلمانی کا وجود کے لیے ایک بھی آج تک آرکیلوجیکل سروے کے مطابق کوئی ایک چیز نہیں نکلی باتیں اس کو کہیں گے ہسٹوریکل کا ایویڈنس نہیں نکلا بھلو ایک بھی نہیں بڑھ یہودیوں کے بھرحال دعویٰ ہے اور پھر جب یہ ہے کل سلمانی کو ثابت کرنے انہوں نے کیا 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 اگر اب تاریخ کے حتے بار سے پڑے تو ان کو یہودیوں کو لوگوں نے اتنا اللہ بنا ہے اس معاملے میں مطلب کسی بھی چیز کو کیا کرتے ہیں کل سلمانی سے جوڑ دیتے ہیں کچھ بھی لکھ کر اور سارا اسرائی اس کے پیچھے بھاگتا کیوں خریدنا ہے اس کو وہ چیز اس کے لئے کل سلمانی کو وجود میں ثابت کرنے کے لئے اور جتنا یہودیوں کو لوٹا گیا اس کی کوئی انتیاں نہیں سکسٹیز اور سیونٹیز کے اندر ایک انار نکلا تھا چھوٹا سا وزید اخصہ کے پاس خدا میں ایک انار نکلا تھا اس انار پر سلمانی علیہ السلام کی کوئی نشانی ایسا بتایا جاتا تھا اور جو پھر یہودیوں نے اس کی مارکٹنگ شروع کی ورلڈ وائٹ کی ثابت ہو گیا کہ کل سلمانی مجید اخصہ اڑھانے کام کو لائسنس مل گیا انہوں نے خوب مارکٹنگ کی پھر وہ انار غائب ہو گیا بیس سال تک غائب رہا اور مختلف میریوں میں گھمتا رہا پھر اس کے بعد انہوں نے ایک جس کو کہتا ہے ان لیگل ٹرانزیکشن کے ذریعے اس زمانے میں تقریباً کچھ پچاس ملین ڈالر میں اس کو خریدا مطلب بلیک مارکٹ میں چلا گیا اور انہوں نے پھر اس کو خریدا خرید کے لاکے پورا میوزیم کی شان منا دیا کی یہ بعد اور بعد نے پتا ہے ملوہ کو تقریباً دو ہزار کے ابتدا میں پتا چلا ہو فیک تھا اس کے ہاتھ کئی ایوڈینسز لالی انہوں نے ایک باکس لالی ہے وہ لے اس کے اندر فلا تھا جھوٹا نکلا فلا لالی ہے تو ہیکل سلمانی آج تک آرکیلوجی سے ثابت نہیں ہو سکا حالانکہ اس سے پہلے کیسٹری موجود ہے اس کے بعد کچھ تو تاریخ دا کہنا یہ غدیوں نے کچھ زیادہ ہی اس زمانے کو بڑا چڑھا کر پیش کیا ایسا پہ جب ہمارا ایمان ہے اس ویمال اسلام دعوت الاسلام تھے ان کی حکومتی بہت بڑے بادشاہ تھے ایک عالمی بادشاہوں میں سے ان کا ایک مخام تھا لیکن بہرحال ان کا یہ دعویں تو ہیکل سلمانی مزید اقصہ پر جو تعمیر کیا تھا سلمانی اس کو کہتے ہیں آج ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مزید اقصہ کو اڑھا دیں گے چونکہ مسلمانوں نے بعد میں سے فلافلا کیا اور بنا دیں گے مزید اقصہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں سب جانتے ہوں گے تصویر کے اندر جو وہ گولڈن جو دوم بتاتے ہیں دوم آف دو راک جو بولتے ہیں یا جس پہ ایک گمت ہے جو سنہرا ہے یاد رکھے وہ مزید اقصہ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ خوبت سخرا ہے یاد رکھے دوم آف دو راک ہے یاد رکھے وہاں سے بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی میراج کا سفر شروع ہوا تھا مزید اقصہ کے پریمائسز کا ایک پارٹ ہے اور مزید اقصہ اس کے پیچھے ہے جس کا گمت دارکھرے رنگ کا ہے بلاک اور گرین کے بیچ آتا نا تو وہ ہے یاد رکھے کہ مزید اقصہ وہ گولڈن والا نہیں گرین والا ہے وہ پیچھے یاد رکھی اور مزید اقصہ آج بھی یاد رکھی جو اس کے سیکشنز ہوئے ہیں یہودیوں کو ایک حصہ ملا ہوا ہے دو ایک حصہ عیسائیوں کو ملا ہے اور ایک حصہ مسلمانوں کو ملا ہے جو حضرت عمر ازیو نے جو مزید تعمیر کی تھی وہاں وہ تو مزید نہیں بچی تھی بعد میں عمری ڈائنسٹری نے اس کو بڑھایا تھا اور بعد میں آٹومنس نے اس کو پر گمت وغیرہ گولڈن کیا اس کو وہ حصہ مسلمانوں پاس ہے لیکن مزید اقصہ جو آج بھی اوریجنل ہیں وہ مسلمانوں کے تابع اوفیشل یاد رکھی ہے اوفیشلی مسلمانوں کے پاس ہی ہے وہ آج اس کی چابی وغیرہ ہے لیکن جا کوئی بھی نہیں سکتا ایکسس کسی کو بھی نہیں دیتے ہیں اسرائیلی آتوارٹی بھی جانے دیتی اور مسلمان بھی ان کو جانے نہیں دیتے پھر سمجھے نا بٹ اس کا اب تک خبزہ جو لیگل ہے وہ انہی کے پاس ہے تو مسلمانوں پاس ایک طرح سے مزید اقصہ کے ہاتھے میں دو حصے ہیں مزید اقصہ بھی خود ہے اور وہ مزید عمر بولی ہے جو بھی اس کو خوبت سخرا وہ ہے اور یہودیوں کے پاس ایک حصہ ہے اور عیسائیم کے پاس ایک حصہ ہے بہرہال ہکل سلمانی ہوا ہے اور وہ ہکل سلمانی ہی بنانے کے لیے سب کچھ کوشش کر رہے ہیں اور انہیں مزید اقصہ میں اس کے لیے کئی بار آن بھی لگا یاد رکھ لیکن مزید اقصہ بہرہال وہ پتھر بغیرہ کی بنی ہوئی زیادہ اس میں جس کو ہم کہیں گے لکڑی بغیرہ کم ہے لیکن انہیں نقصان پہنچانے ہم سمجھتے ہیں مزید اقصہ کو لینا چاہتے ہیں وہ لینا نہیں چاہتے اس کو ڈھانا چاہتے ہیں اور دھا کر پھر اس پر ہیکل بنانا چاہتے ہیں جو ان کے روایت کو بائیبل میں اتنا بڑھا تھا اتنا چھوڑا تھا اتنا لمبا تھا اس میں جانوروں کے خوربان ہی ہوتی اللہ علم جو بھی بہرحال تھا وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن تاریخ ایتے بار سے ہم یہ بھی جانتے ہیں مقتہ نصر نے اس کو ڈھا دیا تھا اور ٹائٹس نام کا ایک بادشاہ تھا اس نے بھی اس کو ڈھایا تھا اس کے بعد ہی کبھی تو بھی بنے ہوئے امارتیں ہیں سلمان اسلام نے جو بنایا تھا یقیناً میں سمجھتا اس کی بنیادوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچاؤں گا کیونکہ وہ کئی بار ڈھایا گیا خود خوران نے کہا کہ دو بار ہم نے اپنے لڑاکیں تم پر بھیج دیئے تھے پہلا لڑاکیں جو تھا بخت نصر تھا جس نے آکے تقریباً پانچ سو سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے پورے یہودیوں کو اٹھا کے خیدی بنا کے بابی لے گیا اور سیکنڈ ٹائٹس نام کا ایک بادشاہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھا جانے کے ستر سال بعد آیا تھا گریگ بادشاہ تھا اس نے بھی جو ایڈ سیڈ بجاتی دیا تھا رکھی اور مکمل طور سے پورے فلسطین کو یا الخدس کو ڈھا دیا تھا اس نے مزید اخصہ کو آگلا کی توڑ دیا تھا اور پورے یہودیوں کو بندی بنایا گی اور بلے گیا تھا بہرحال تو اس کا میمارہ تھے کئی بار ٹوٹ چکی ہو جو بھی بناوا اس کے بات کا ہے اس کا بیس وغیرہ کچھ باقی رہا ہوں گا یہ چاہتے ہو جو نیادوں پر واپس سے ہکل بنائیں یہ بہرحال مختصر سے ہکلے سلمانیہ کی تاریخ جیس طرح سے روایتوں میں ملتا ہے کہ تینوں ہرمین کے علاوہ کہیں دوسری طرح مسجد میں رکھ کرنا جائز نہیں تو ایسے میں جمعہ کے روز یا عام طور سے کسی بھی نماز کے لیے ایسی مسجد میں جانا جو سنت کے ایک دم قریب نماز پڑھاتی ہو یا پھر جنہ کا جو خطبہ ہے وہ سنت کی مطابق ہوتا ہو تو ایسی مسجدوں کا رکھ کرنا کیسا ہے پہنے سال کا تین مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کے لیے سفر کا خسد کرنا حدیث میں بنا ہے مطلب نہیں کر سکتے آپ تو اب ایسا کسی کو ارادہ ہے کسی خاص مسجد میں جانا چونکہ قرآن سنت کی تعلیم ہوتی ہے خطبہ سنت کے مطابق تو کیا یہ کیسا ہے تو اس نے کوئی حرج نہیں وہاں وہ ثواب کی نیت سے جانا ہے جو سفر کرتا ہے نا آدمی جیسا کہ مثال کے طور پر اگر اس کو آپ کو سمجھنا ہے تو وہ لوگ جو شرک اور بیدت کرتے ہیں ان کے پاس ہی بہت آم ہے کہ وہ فلاں ایک آدمی جہاں مدفون ہے اس جگہ کا اس عمارت کا سفر کرنے کا خسد کرتے ہیں جس کے پیچھے اس کی برکتوں کا فائدہ اٹھانا منتوں کا پورا کرنا سواب کی نیت وہ پیسے خرچ کرنے کہ عجر زیادہ ملیں گا اس سے مصیبتیں ٹل سکتی کئی چیزوں خسد کر کے نکلتے سمجھے نا ایک ٹرین چلتی ہے سرکٹ ہمارا ہے درواز سے لے کر کہاں تک جاتی آپ کو بتایا تو رحمت سے ہوتے ہو جاتی ہے یہ ہے وہ خسد مراد تو اگر آپ یہ سوچ رہے کی بھائی میں جاپ کے لیے امارت میں جانا چاہتا ہوں اور خسد کر رہا ہوں کیا فائدہ ہے یہ مراد نہیں اسے ارادہ کرتے ہیں چلو میرا آفیس جا کے آتا ہوں وہ کہ عمارت ہے یا جیسا کہ آپ نے کہا کہ میں ایک مسجد جانا چاہتا ہوں یہاں وہ خسد نہیں ہے جو وہ مراد ہے تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ کی زیارت کی اپنی اجازت نہیں ہے تو وہ اس معنی میں جس میں ہم سمجھ رہے ہیں آپ جانے والا جیسا کہ آپ کسی کو درگا جانا ہے تو کیسے کیسے تیاری ہوتی کیا کیا خیدے ہوتے ہیں اور کیا کیا نیتوں سے جاتے ہیں تو یہ خسد ایک طرح کا اس کے بینیفٹس ہے اس میں بھرکات ہے اس سے فائدہ ہے اس سے مندتیں پوری ہوں گی سمجھ رہے ہیں یہ پیسے خرچ کرنے کا عجر بلیں گا اس میں سواب ہے تو یہ صرف تین مسجدوں کا آپ کر سکتے ہیں جیسا آپ نے کہا یہ تو کسی کا بھی کرس جیسا کہ وہاں قرآن سنت کے مطابق تعلیم دی جائے تو میں ہمارے جانا چاہتا ہوں یہ اس میں شامل ہی نہیں ہوتی ان کے اندر کیونکہ یہ وہ خسد نہیں جیسا وہاں کے لئے کرتے ہیں لوگ سمجھے رہا تو بہرحال تو ایسا اگر آپ سوچ کے کسی مسجد جمعہ کے لئے یا ایدین کے لئے جانا چاہتے ہیں یہ انشاءاللہ اس میں مراد کسی نے ایک سوال کیا کہ پیار پانے کا وظیفہ کرنا جائز ہے کہ پیار پانے سے مراد جس سے محبت کرتا ہے اس کا اس کو پانے کے لئے وظیفہ کرنا جائز ہے کہ دیکھیں میرے پاس جو اکثر سوالات آتے ہیں ان سوالات میں جادو اور جن سوالات آتے ہیں دوسرا خواب کی تعبیرات کی آتے اور تیسرا یہ چاہتے محبت کا وظیفہ محبت حاصل کرنے کا وظیفہ سچے پیار کو پانے کا وظیفہ یا کسی کی محبت ہوگی تو اس کو نہ چھوڑنے کا وظیفہ اگر ایسا کوئی وظیفہ موجود نہیں ہے سمجھ رہا اگر یہ محبت شرع ہے تو اس کے وظیفے کی ویسی بھی ضرورت نہیں تو جو انسان شریع محبت کسی سے کرتا ہے تو اس کے لئے اس کی نزدیکی اس سے خریب ہونا کوئی ہر بار ضروری نہیں ہوتا ہے سمجھ رہا اگر یہ محبت سے مراد وہ محبت ہے جو انسان کو مرد کو عورت سے عورت کو مرد سے ہوتی ہے کہ ایسی محبت میں بھی اگر شریعت کا دخل ہو تو آدمی اس کے پاس رشتہ بھیجیں گا اب رشتہ بھیجنے کے بعد جو کام نہیں ہوا تو اب کیا وظیفہ کر کے پانے کی چک کر رہے ہو سمجھ ہے نا تو یہ بہت خطرنا ہوگی اور جتنے بابا گیری کرنے لوگ ہے سب سے زیادہ اگر تعویزات دے رہے تو اسی کا تعویز ہو اس کے نام کو اس کو سوچ کے جلاؤ تم کو حاصل ہو جائیں گی اس کو سوچ کے اس دھر کے پاس پھکیا ہو تمہاری اس سے شادی ہو جائیں گی محبت پانے کا وظیفہ محبت پانے کا تعویز اور کہیں اس کے لئے کتابیں مشہور یاد رکھیں مسلم نون مسلم سب میں ہی ہے اور جتنے باباوں کی آئیڈ آپ دیکھیں گے وش میں کرنا ہے محبت حاصل کرنا ہے پیار میں ناکام ہوئے ہیں تو آئیے ہوا محبت کا پانا ہے بیوی سے چھٹکارا چاہیے چوہر سے چھٹکارا چاہیے خرش کے بوز سے بچاؤ چاہیے دو دن میں علاج ایک دن میں محبت حاصل ہوں گی چار دن میں شادی ہوں گی ایسا دعوی بھی رہتے اس کے اندر سمجھ رہا تو بہرحال ایسا کوئی وظیبہ شرط ثابت نہیں ہے آپ اللہ سے دعا کرے اللہ جو چیز پر ایک خیر ہو تو اس دینی اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے دنیا کے اعتبار سے مجھ کو سنزدیک کر دے اس کو مجھ سے نزدیک کر دے اور جو چیز میں لیشہ رہو دنیا کے اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے دین کے اعتبار سے اس کو اس سے دور کر دے مجھے اس سے دور کر دے یہ کافی ہیں تو اس میں دیوانہ ہونے کی ضرورت نہیں یاد رکھیں سماجداری کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے بہرحال اور باقی بہت سارے چیزیں میں نے اس لوگ اور محبت کی اسلام میں کی حقیقت ہے میرا کمپلیٹ لیکچر ہے آپ اس کو ضرور دیکھیں تو ایسا کوئی وظیبہ قرآن و سندت سے پیار حاصل کرنے کا محبت حاصل کرنے کا نہیں یاد ایک دن میں ٹوٹل فرض کے علاوہ نفل کون سے اور کتنے پڑھ سکتے ہیں جیسا تہیت الوضو ایسے اور نام سے کتنے ہیں جو سواب حاصل کرنے کے لئے پڑھ سکتے ہیں دیکھیں نفل نماز میں بہت ساری نفل نمازیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص پڑھی اور اس کے خاص نام بھی ہے اگر آپ وہ چاہ رہے تو فجر کے بعد جو نفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلات الزہر کو کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے اگر ارلی ایک دم سٹارٹنے پڑھی جائے اس کو اشراق بلتے ہیں ہمارے علاقے میں اس کے بعد تھوڑی پڑھی جائے تو اس کو بلتے ہیں چاشت اور ہمارے پاس ایک غلط تہمی ہے کہ ابابین کے نماز مغرب کی بات پڑھتے ہیں وہ نہیں ہے ابابین کا وقت جو زوال سے پہلے ہوتا ہے یہ ہو گئے تین نماز ہیں لیکن اس کا نام ایک ہی ملیں گا آپ کو فقہ کے باب میں صلات الزہر زہر نہیں آنے سے پہلے فکر پڑھی جاتی ہے یہ نمازیں پڑھیں تو یہ نفیل ہوئی یہ آپ ادا کر سکتے آپ کو کرنا ہے اس نفیل کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات میں تحجد پڑھا کرتے تھے تحجد کو ارلی اگدم عشاء کی بات پڑھا جاتے اس کو ترابی کہتے ہیں مثلا صلات الزہ کے تین نام وقت کے حساب سے رات کی نماز کی بھی نام ہے تو اگدم عشاء کی بات پڑھی جائے تو ترابی کہتے ہیں جو رمضانوں میں ہم پڑھتے ہیں ہم تو رات کے کسی بھی حساب میں پڑھے جائے تو اس کو خیام اللہ لیل بلتے ہیں اور رات کے آخری حساب پڑھے جائے مطلب جو سہر کا آخری حساب حجر سے پہلے ہوتا ہے تو اس کو بلتے ہیں تحجد ہے دیکھیں یہ بھی ایک نماز ہے تو آپ یہ نماز ہی پڑھ سکتے ہیں یہ بھی نفیل میں شامل ہیں اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی نفیل اور بھی پڑھتے تھے جو وقت اور حالات کے حساب سے جیسا آندی اور طفان آتا تو آپ نماز کے لئے چلے جاتے ہیں اس کو کوئی نام تو نہیں ہے لیکن یہاں بھی نفیل پڑھتے ہیں کسی مصیبت پریشانی میں آپ نے نفیل پڑھیں اسی طرح آپ جنگ اور اللہ سے مدد کے لئے نفیل پڑھا کرتے تھے اسی طرح آپ نے سورج اور چاند گرین کے لئے نماز پڑھیں صلات القصوف اور صلات قصوف جس کو کہا جاتا ہے اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ محف جو ہے زلزلہ وغیرہ آئے تو بھی نماز پڑھتے تھے یہ ان کا خیاصتہ صلات القصوف اور قصوف سے یہ اس کے لئے پڑھی جائیں بہت سارے صحابہ نے وہ نماز ہی پڑھی تو آپ کبھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کبھی بھی کوئی نماز جو پڑھیں گے جو فرض نہیں ہے موقع تھا مطلب وہ نفیل جو آپ سے ہمیشہ پڑھتے تھے اور اس کے علاوہ جو پڑھیں گے وہ نفیل میں کاؤنٹ ہوتی آپ پڑھ سکتے لیکن اگر نام سے آپ کو چاہیے تھے تو یہ کچھ نام سے میں نے آپ کو نفیل نماز بیرال رکھی ہے اس کے علاوہ آپ نے تحیت الوضو کا ذکر یہاں یہ بھی نفیل نماز ہے آپ اگر وضو مسجد میں کرے تو آپ کو بھی پڑھنا ہے اسی طرح تحیت المسجد ہے آپ مسجد میں اگر جاتے ہیں مسجد میں فرض نماز کے علاوہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھنے سے پہلے آپ کو دو رکعت پڑھنا پڑھیں گے پھر آپ بیٹھ سکتے ہیں اس لیے آپ دیکھیں بہت سے لوگ اگر مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنا نہیں چاہتے دو رکعت یا پھر وقت نہیں اتنا کی پڑھے تو پھر وہ بیٹھتے نہیں کھڑے ہی ہوتے ہیں اس لیے کہ تحیت المسجد پڑھنا پڑھیں گے اگر بیٹھنا اسی طرح اگر آپ درس کے لیے یا شادی کے لیے بھی اگر جا رہے کسی مسجد میں بیٹھنا ہے تو آپ کو تحیت المسجد پڑھنا چاہیے اس کے بعد ہی آپ کو بیٹھنا چاہیے اگر آپ عید کی نماز کے لیے بھی جا رہے ہو اگر وہ عید کی نماز مسجد میں ہو رہی تو عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے اور اس کے بعد کوئی نماز نہیں لیکن مسجد میں چونکہ پڑھ رہے تو تحیت المسجد پڑھنا چاہیے کیونکہ مسجد میں جا رہے ہیں نا تو مزید کا خیال رکھیں بہرحال یہ کچھ باتیں ہیں تو اور بھی ایسی نمازیں آتی روایت ہوں بہرحال میں نے جو ذہن میں ابھی آ رہی تھی سرسری آپ کے سامنے بہرحال رکھنے کی پوشش ہے آگے انہوں نے سوال کیا عورت کو ڈیلی اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت میں کیا کیا عمل کرنا چاہیے یاد ہے کہ ہر وہ عمل کرنا چاہیے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے وہ سارے عمل ایک عورت کر سکتی جو مرد اس میں کوئی ایسا خاص نہیں لیکن نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو رکھتا ہوں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لئے کچھ خاص عمل بتائیں یہ کر لے تو اسے کہا جائیں گا جنت کے جس دروازے میں سے چاہیں آٹھوں میں سے چلی جائیں پہلا فرما ہے وہ عورت جو نماز قائم کرے پانچ وقت رمضان کے روزے رکھیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں اور شہر کی نمازیں پڑھیں رمضان کے روزے رکھیں ہماری ماں بہنیں نمازوں میں بڑی آگے ہوتی روزے بڑے رکھتی ہے شرمگاہ کی حفاظت کریں ہمیں وہ برائی ہیں آج کل الحمدللہ اب تک نہیں آئیں تو یہ بھی ماشاء اللہ ہمارے معاملے میں اچھا ہے چھوڑا سا معاملہ ہوتا ہے بس چار کام کر لیں تو روایت میں الفاظ ہے اس کو آواز دی جائیں گی جنت کے جس دروازے میں سے جانا ہے چلی جائیں اس کے علاوہ ہر وہ کام جو مردوں کے لیے عورتوں کے لیے قوم نے نماز پڑھیں اچھی بات کریں جو بھی چیزیں ہوتی نام ہے بلکل اس میں کچھ بھی سپیشل نہیں ہے نماز روزہ شرمگاہ کی حفاظت شہر کی اطاعت جنت کی آٹھوں دروازے میں سے کال لیا تھا شیخ کیا مردوں کو خیامت کے دل اور جنت میں داری ہوگی اور جو مرد بغیر داری کے وفات کر جاتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا فائننس سوال کہ جنت میں مردوں کو داری ہوں گی اور جو مرد دنیا بغیر داری کی وفات کر جاتا اس ساتھ کیا ہوں گا جو مرد بغیر داری کی وفات کر جاتا اس ساتھ کیا ہوں گا وہ اللہ وعالی مجھے نہیں مرد کیونکہ کچھ بھی بات ایسی آتی نہیں تو وہ ہم پارٹ چھوڑ دیتا ہے پہلا پارٹ دیتے کیا مرد کو جنت میں داری ہوں گی یاد رہا کہ حدیث کے اندر جو بات آتی ہے کہ روز قیامت جو انسان ہوں گے جو محشر کے اندر ہوں گے اب یہ جنت کی بات نہیں کر رہا ہوں محشر کے تعلق سے آتا ہے وہ یہ لوگ بغر خطنہ اور بغر کپڑوں کو ہوں گا اللہ کے رسول اللہ کے رسول فرح آئیشہ لوگ ایسی بدحال ہوں گی اتنے ٹینس ہو کے چونکہ جہنم دیکھی ہوئی ہوں گی کسی کو کسی کی فکر ہی نہیں ہوگی اس کو یہ تک یاد نہیں ہوا کپڑے ہی نہیں ہی ہی سا ہوتا ہے نیسا آپ سمجھ دیجئے آپ بیٹھیں اور ایکسیڈنٹ ہوگا اچھانا آپ کو یاد بھی نہیں ہوتا آپ رنگے پر بھاگنے شروع کر دیتے کیا کہ بچا لیتے کر لیتے کبھی گھر میں کوئی حدثہ ہو گیا اللہ نہ کریں اور آپ پیشنٹ کو لے جارے جب دوخہ نہیں جا کے جب سب ریلیکس ہو جاتا نا تب آپ دیکھتے بنین میں آ گیا تب آپ دیکھتے دو الگلک چپلے پہنے کے آ گیا سمجھ رہا بات ہوتا ہے ایسا آدھر میں ایک چھوٹا سب آگا تھا ایک مرتبہ اسلامی کریسل سینٹر کی ہماری رمضان کی دس روزہ کانفرنس چلتے تھے کانفرنس میں ہوا یوں کہ ہم نے ایک طرح سے بیریکیڈ لگایا تھا اور اس کے پیشے الیکٹرک لائنز ڈالی تھی پتہ نہیں بچے نے کیا اس کو سجی اس نے چپل کو اوپر سے اندر ڈال دیا مطلب چپل ہم چپل اتارنے کے سیسے مرکتے ہیں اندر ڈال دیا اب جب چپل لینے کی باری ہے تو کیا کیا اس نے اندر گھوسا پیچھے سے چھوٹی جگہ تھی بچے گھوس سکتے تھے وہ گھوسیا اندر اور گھوس کے اس نے چپل لینے کوشی گیا تو ہاں کیسا تین بچھے بیتے ہیں جب چلنے لگا تو ایک جگہ جا کے کہ اس کا پیر ٹین پر فسل گا جب فسل آ تو اس نے کیا کیا اوپر کے وائر پکڑ لیا اور وائر کیسا تھی مانگا آپ کو یہ جو آپ کے ہالس وغیرہ کی لائٹنگ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں مانگا آپ کو وائر کی بچ میں ایسا جگہ بنا کر رکھتے تھوڑی 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 اور کہیں بھی جوانس دیتے جاتے آپ دیکھیں گے نا ایسا جگہ بنا دو اس نے وہاں پکڑ لیا مین لائن اور جب مین لائن کو پکڑا پہلے تو ہم کو سوئج میں نہیں آواز وغیرہ ابھی لوگوں کے اٹھنے تھا تو مجھے ایک اندازہ سیکنڈز کا لگا ہوں گا ٹائم ایک سے دو تین سیکنڈ میں سٹیج پہ تھا وہاں سے میں ایک دم بھاڑا ہواس اور پود گیا سٹیج پہ اور پود کے میں لائٹ بن کرنے کے لیے پیچھے بھاگا اور جا کے میں نے پورے سوچس وغیرہ بن کیے پیر وہاں جو لوگ موجود تھے وہ نے وہ کیا اچھا اچھا کرن جب تک لگ گیا تھا میں رہا ہوں ننگے پیٹھتا نا تو اوپر سے کرن کو جب زہر سے آتے نیچے ملتا ہے تو کرن ایسی بھی لگتا آپ کچھ پیرے پینے بھی تو یاد رکھے لیکن نئی پینے تو کیا ہوتا ہے وہ فلو شروع ہو جاتا اس کا تو بہت زیادہ تیزی کرن فلو ہوتا ہے بہرحال اس کے ساتھ وہ ہو گیا کافی اس کو ہوا ٹھیک ہے اور میں وہاں سے بھاگوں اب وہ بھاگنے کے بعد یہ یہ لائک پروگرام چل رہا تھا چون یہ کیبل چینل پر لائک تھا اب کیا ہوگا پھر شہر سے لوگ آنا چاہتے ہو گئے لوگ کیا لگا کچھ مارپیٹ ہو گئی مسئلہ کی جھگڑا ہو گیا ایک جماعت میں دوسری جماعت کو حملہ میں کوتے دیکھا نا اسٹیس سے اور کچھ نہیں دیکھا ہوں ان کو کیمرے میں لائک تو بڑی آفا پھیل گئی تو ایک صاحب وہاں آئے تھے اب میں ان کو دیکھ رہا ہوں کون صاحب ہے بچھا ہوں دیکھا ہوں وہ ایک مفتی تھے وہ اب مفتی صاحب ایک چلی ان کو بیچ میں بال نہیں تھا اور بڑی بڑی ظلفہ ہوں ہم ظلفہ ہی دیکھتے وہ آئے تھے ان سے بیچ کی بال نہیں معلوم ہی نہیں تھا انہوں بغیر پٹکے گئے بغیر ٹوپی کے آپ پہچان نہیں جارے سمجھے نا کہ بال نہیں ہے اتنے لمبی لمبی ظلفہ آنکھ اتنی موٹی 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 شرٹ کے بٹن کھلے دیکھتے ہیں ایک آری خزم صاحب میں راتا کھل کو داری پھلی گی یہ اور وہ گاڑی پہ آگیا ہے بھائی 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 پہ اٹھیک ہے کہ میں ٹھیک ہے میں نے کو پہچانا کون کیا رہی ہے تو مفتی صاحب میں سوڑا تھا بھولے بیگم دیکھ رہا تھے پہنے بھائی 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 ہم لا ہوگیا جب یہ بات ہوجیں ہے کہ وہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی جب میں نے نیچے دیکھا وہ بھغر چپل کی بھی تھے موسیقی کیا سمجھے کہ ساو کو پکڑ کے مارے وارے تھے ہال سمجھے نا لیکن کوئی یاد نہیں تھا کہ چپل نہیں پینے کپڑیں ان کے برابار نہیں انہوں نے پٹکایا تھوپی تک نہیں ڈالے تھا اور اگدم نیند میں سے اٹھ کے کچھ بھی نہیں تو بہرحال یہ ہوتا ہے جو آدمی ٹینس ہو جاتا ہے تو میں نے وہ دیکھا تھا کہ انہوں بغر چپل کی ککمار کی بھی آگے گاڑی اب جاتے ہیں انہوں نے ککمارنا نہیں جام رہی انہوں نے کہستہ مار لیا جب وہ بھی آدمی آ رہا ہے یہ ہوتا ہے ٹینشن جب آدمی ہوتا ہے کسی چیز سمجھے تو لہٰذا وہاں نئے لوگ فکر میں ہوں گئے جانوں گے نیکی کوئی خیال نہیں جنت کا جاتا ہے سوال ہے وہ بھی اس میں تفصیلات نہیں آتی اسے نے سوال کیا اگر صبح اشراق چار رکعت پڑھ لے تو صلاة زہا بھی پڑھ سکتے ہیں چار رکعت نفل یا کوئی ایک پڑھے کیا سواب میں فرق ہے تو دیکھئے سلاة زہا کی آنٹ رکعتیں ہیں سلاة زہا کونسی نماز ہے جو فجر کے بعد سورج نکلنے کے بعد سے شروع ہوتی ہے تو سورج کے زوال پہ آنے تک سنٹر میں آنے سے پہلے تک بڑھی جاتی ہے یہ نماز کو بولتے ہیں سلاة زہا اشراق چاشتر عبابین ہمارے اردو زبان میں اس کو عام طور سے بولا جاتا ہے یہ نماز کی رکعتیں آنٹ ہیں اس طرح رات کی نماز جو خیام اللیل ترابی تحجد بولتے ہیں اس کی رکعتیں بھی آنٹ ہیں ترابی بولی ہے خیام اللیل بولی ہے تحجد بولی اس کی بھی رکعتیں آنٹ ہیں اب سوال ہے کہ اگر ہم چار پہلے اشراق کے ٹائم پر پڑھ لیں تو کیا بعد میں پھر وہ چار پڑھیں صرف تاکہ آنٹ ہو جائے یا یہ چار الگ پھر اس کی چار الگ اور ایسا کر سکتے ہیں دیکھیں میں کہوں گا آپ ٹوٹل ایٹ کریں اس کو یہ ہوا آپ کا سنت اس کے علاوہ آپ کو اور پڑھنا ہے آپ کتنے پڑھیں گے وہ آپ کا مسئلہ ہے تو آپ سنت جب پڑھیں گے تو اسی نیئے سے آنٹ پڑھئے اور اس کے علاوہ جو پڑھیں گے آپ کی بھائی وہ نفل نماز جو سنت ہے پڑھنا تو آپ سنت پڑھتے تھے تو یہ آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو یہ آپ ہوں گی آنٹ اور آنٹ سے زیادہ جو پڑھیں گے آپ اس کو نفل کے نیئے سے پڑھیں گے انشاءاللہ اب ایک کنفیجن یہ بھی ہوتا ہے کہ میں سنتی بول رہا ہوں اور نفل نہیں بولتا ہوں کیا چل رہا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں ہر عبادت کے صرف دو خسم ہیں تیسری کوئی خسم ہیں پہلی فرض دوسری نفل بس تیسری ہی نہیں کچھ بھی اب فرض جیسا کہ فرض نماز زہر کی چاہر فجر کی دو زہر چار اثر کی چار مغرد کی تھی نشاء کی چار فرض کی علاوہ جتنی عبادت ہے پھر نفل ہو گئی وہ نفل نماز جو اللہ کے رسول ہر نماز کے پہلے یہ بات میں ہمیشہ پڑھتے ہیں اس کو موقع تا بولتا ہوں لیکن وہ نفل کی ٹائپ ہے یاد رکھی وہ نفل نماز جو نبی اکرم صلوح کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے ہیں اثر کی پہلے کی چار تو یہ ہوئی سنت آپ سمجھ رہے نا اور ایک نفل نماز نفل یہ مطلب جو ان سے ہٹ کرے تو ہر نفل نماز کسی نہ کسی اس میں سنت کے درجے میں بھی جاتی ہے موقع تا کے درجے میں بھی چلی جاتی ہے سمجھ رہا آپ لہٰذا یہ جو صلوحہ ہے یہ بھی نفل نماز ہے لیکن آپ سمجھ اس کو ہمیشہ پڑھتے تو ہم کیا کرے یہ زیادہ تر پڑھتے تو ہم کیا کرے سنت سمجھ رہا آپ کنفیوز مت ہو میں جاؤں سنت بھی کئی بڑھ رہا ہوں موقع تا بھی کئی بڑھ رہا نفل نہیں بڑھ رہا ہوں چونکہ وعدتوں کے دو ہی خصم ہیں فرض روزہ نفل روزہ فرض حج نفل حج فرض زکاة مطلب زکاة نفل زکاة مطلب صدقات آپ سمجھ گئے فرض نماز ہے نفل نماز نفل کے پھر ٹائپس موقع دا اور سلن اور پھر خود ایک نفل سمجھ گئے بات کو بیرانک اسی اعتبار سے میں اس کو نفل بڑھ رہا ہوں تو کوئی پریشان نہ ہو جو اس کے کیا ہو اس نے اس آلگا کیا قرآن ریسیٹیشن کا معمول الگ سے روز کرے اور تفسیر اور دوسرے اسلامی سبجک کو الگ ٹائم ڈیوائیڈ کرے جی بلکل قرآن کا ریسیٹیشن کا معمول روز کا ہونا چاہیے اس میں کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے اور باقی سمام چیزوں کو تفسیر وغیرہ آپ الگ الگ ٹائم دے سکتے ہیں دنے تو آپ کوشش کریں کہ تلاوت قرآن ڈیلی ہوں ہم سے فر اگزمپل اگر آپ کو یہ گھنٹ ایکسٹا ملتا دن بر میں تو آپ ایسا کیجئے کہ کمس کم فیفٹین منٹ ڈیڈیکیٹ کر دیجئے قرآن کلیں اب اس کے لئے میں آپ کو تریخہ بتا دو تجویز کو بلتے اپنا مشورہ دے رہا ہوں آج کل جو نئے قرآن آ رہے وہ انڈین نے جو سعودی وغیرہ سے آتے یا گلف کے پرنٹس آتے ہیں انہوں نے کیا کیا قرآن کو سکس ہنڈڈ پیجے سے بنا دیا 600 پیجز 600 پیجز کے حساب سے ہر 20 پیچ پر ایک پارہ ختم ہوتا ہے پیجز بولے تو کونسا یہ ون اور یہ ٹو ہا ایسا بولیں گے تو ایک پیج ہوگا لیکن فرنٹنگ کے حساب سے ون اور ٹو رہتا تو ایسے 300 پیجز رہتے ہوں لیکن ایسا 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 ملا کہ 600 تو ایسے 10 پیجز آپ پڑھیں گے تو کتنا ہو جائیں گا ایک پارہ مطلب ایسے ایسے ملا کہ 20 ہو رہے ہو تو 20 پیجز میں ایک پارہ ہوتا ہے 10 پیجز میں آدھا پارہ ہوتا ہے بہت اچھا گر دیا تو آپ کیا کیجئے 10 پیجز 1 2 3 4 ایسے 10 میں پڑھوں گا یا اگر ایسا پیج ہے تو 5 پیج تو آپ کا آدھا پارہ ہو جاتا ہے تو آدھے پارہ کا ایسا ممول بنائیں گے 600 پیجز تکران دیلی ہو جاتا ہے چلو آدھے کا نہیں تو پھر کیا کریں گے ہم چھوٹ کر لیں گے تھوڑا اس کو کر لیں گے ہم پانچ پیجز پانچ بولے تو ایک پیج ہے ایسا پھر دوسرا ایسا اور ایک کا آدھا سمجھ 5 پیج تو آپ کا ہو جائیں گا پاو پاو اور ہر سورہ مطلب معاف کرنا خوران کا ہر پارہ انہوں نے ایک نئے پیج سکے اور پارہوں کا ڈیوائیڈ خوران کو اسی لیے کیا گیا تھا کہ لوگ 30 دن میں اس کو پڑھ سکے والا ہوں رکو اس لیے کیے گئے کہ ایک رکعت میں اتنا پڑھنا چاہیے پارے اس لیے کیے گئے کہ 30 دن میں پڑھنا چاہیے پھر منزلیں اس لیے کی گئے کہ کتنی منزلیں خوران میں 7 منزلیں ہیں تاکہ سات دن میں کور ہو یہ بعد میں سب کیا گا کہ سات منزل 30 پارے رکو مطلب ایک رکعت میں اتنا پڑھنا چاہیے ایکسپکٹڈ ہے اور اپروکزیمٹل ایک رکو کو دس آیتیں ڈالی یا پھر ایسا کہ اتنے جملے بن جائے دس آیتوں کے برابر ہوں رکو آپ دیکھیں آئین پارے تو شروع ہوتے تو ہاں لکھا ہوتا وہ آپ جانتے ہیں اور اس کے بعد قرآن کا نصب بھی ہوتا ہے مطلب سورے کہف کے اندر آتا ہے آدھا خوران وہاں ختم ہوتا ہے آدھا اس طرح سے لوگوں نے اس کو ڈیوائیڈ کیا تو آپ کوشش کریں ڈیلی خوران کا ریسیٹیشن خوران کے ریسیٹیشن کے ساتھ 15 منٹ اور دے 15 منٹ خوران کا ریسیٹیشن 15 منٹ تفسیر کو دے الگ سے دے مطلب ریسیٹیشن آپ کو کہیں بھی چل رہا ہوں گا سورے فاتحہ شروع ہو وہ کہیں بھی چل رہا ہوں گا آپ کا لیکن آپ ایک الگ سے تفسیر کا ٹائم دیں پھر وہ شروع ہوں گی سورے فاتحہ سے میں بھی وہ تفسیر چل دیں گے سورے بخرا کی پچاسویں آیت کی تو آپ کی قیرات چل دیں گی سورے قیف کی آدھا خوران ہو جائیں گا یہ الگ یہ الگ چل رہا ہے اور اس کے بعد اور حافن آر اگر اب نکالتے ہیں دیگر علوم کو تفسیر کے علوم ہیں قرآن کے علوم ہیں حدیث کے علوم ہیں دینی کتاب ہیں اخلاقیات پر ہیں معاملات پر ہیں عبادات پر ہیں ذکر آسکار پر ہیں وظائف پر ہیں ان کو دیں تو اپنار بھی اگر ڈیڈیکیٹڈلی ہر مسلم دینا تو سماج کا روح بدل جائیں گا شہرہ بدل جائیں یہ بہت لوگ مہینے مہینے اور سال سال میں صرف ٹائم دیتے ہیں رمضان میں قرآن پڑھ لیا رمضان میں کچھ کتابیں پڑھ لیا بیمار بیمار ہو گئے تو اللہ اللہ کر لیا یہ ہوتا ہے لیکن روز ایک گھنٹہ بھی ڈیڈیکیٹڈلی آپ دینا کہاں کے کہاں نکل جائیں کہاں سے ملیں گا لیکن ایک گھنٹہ نکر پر کھڑنے کے ملتا ہے ایک گھنٹہ ہوتل میں بیٹھنے کے لیے ملتا ہے ایک گھنٹہ دو گھنٹے تو مال میں جانے کے لیے یوں مل جاتا ہے بزاروں میں جانے ملتا ہے لیکن قرآن اور کتاب اور دین ایلن کے لیے ہمیں نہیں ملتا ہے لہٰذا ریدیکٹی بلکہ بہت سارے بچے تو آٹھ آٹھ گھنٹے سٹڈیز کرتے ہیں ریکویسٹ کرو ناوان آر اسلامی سٹڈیز کو بھی ضرور آپ دے جی خوران جب آپ پڑھتے ہیں تو جیسے تفسیر کوئی پڑھنا چاہ رہا روانی کے ساتھ تو صرف ترجمہ تفسیر پڑھنا کافی ہے یا اس کے لیے ضروری ہمیشہ جب بھی پڑھیں گے آپ تو عربی پڑھنا ضروری ہے لب کبھی دل چاہ رہا ہے کہ صرف میں ترجمہ پڑھوں تو یہ کیا فرض ہے کہ اب عربی بھی پڑھیں یا صرف پڑھ سکتے آپ ترجمہ تفسیر تفسیر کے اندر ہم قرآن کی عربی پڑھیں گے کبھی عربی ہم چاہے تو چھوڑ بھی دے دیکھیں میں ریکمینڈ کروں آپ کی جب بھی آپ تفسیر ہے ترجمہ پڑھیں تب بھی عربی پڑھیں لیکن کسی وجہ سے اگر آپ عربی نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ خالی ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن یہاں یہ بات بھی میں کہوں گا یادر کی خالی ترجمہ میں وہ مزہ آپ کو کبھی نہیں آئیں گا جو قرآن کی عربی پڑھنے کے بعد آپ اس کو پڑھیں گے اس کی کئی فوائد ہوں گے تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ عربی کے ساتھ ہی یہ پڑھیں بڑھ کیا ایسا کر سکتے ہیں تو ہاں آپ ایسا کر سکتے ہیں بغیر عربی کے بھی پڑھ سکتے ہیں جب تفسیر یا ترجمہ پڑھ رہے تو آپ کو عربی پڑھنا ضرور نہیں چونکہ آپ سی قرآن کو سمجھنا چاہ رہے ہیں پھر کہہ رہا ہوں کہ ریکمینڈڈ ہے میرے طرف سے کہ آپ عربی بھی پڑھیں ساتھ میں یہ بھی کلیں ان کو بڑھا نہیں وہ کسی وجہ سے میں نہیں پڑھ پا تو کیا میں یہ پڑھو تو میں کہوں گا آپ پڑھیں یہ بات ان کے لئے ہو سکتی جو بہت ساری عورتیں ہیں اور جو اپنے ایسی ایام میں جب نماز اور روزہ نہیں رکھتی ہے وہ چاہر یہ قرآن کو میں پڑھوں اس کی تفسیر جانوں اور وہ چاہر یہ عربی نہ پڑھوں بہران اس کے لئے بھی مسئلہ رہیں گا تو عربی چھوڑ دے اردوالہ مطن ٹیکسٹ پڑھ سکتی ہے جب کیوں پورا قرآن ہافت میں نہ لیتی ہو قرآن تفسیر کا ایک پارٹ ایسا ایک پارے کی تفسیر ایک کتاب میں دوسرے پارے کی دوسری یا پانچ پارے کی تفسیر ایک کتاب میں یا تیس پارے دس پارے کی تفسیر ایک قرآن کتاب میں تو قرآن ایک ساتھ نہیں ہوا مطلب بڑھ گیا تو اس کو حق بھی لگا سکتی اور جب اس کو پڑھیں گے اس کا دل نہیں چاہا رہا ایک ساتھ ایک ٹائم میں روز پڑھنا ہے جو حدیث میں ہے کہ یہ دونوں نور ہیں جو اس کو چھوڑے وہ نقصان میں ہوگا دیکھئے سورہ بقرا اور سورہ عمران کے تعلق سے ایک فضیلت یہ نور کا تو میرے ذہن میں نہیں لیکن ایک فضیلت جو میں جانتا ہوں جاتی ہوں یہ یہ روز خیامت اپنے پڑھنے والے پر پرندوں کی شکل میں میں آکے سائے کریں گے دو پرندے بنیں گے بخرا ایک پرندہ اور عمران ایک پرندہ اور عرش کے سائے کے علاوہ مطلب روز خیامت محشر میں جو لوگوں کو سائے ملیں گا اپروکزیمیٹلی وہ بارہ سے تیرہ لوگ آتے ہیں اور اس میں میرا ایک پورا لیکچر ہے حشر میں کن کن پر سائے ہوں گا میں نام بڑھنا لیکچر کا میں نے دیا ہوں ابھی آیا نہیں آن لائن تو اس میں ساتھ تو مشہور ہے محدیث میں جس میں آتے ہیں عرش کے سائے کے پڑھنے والے پر لیکن آپ نے جو سوال کی کیا اس کو روز پڑھنا ہے وہ اللہ والا حدیث پہ سے کنیا تک روز پڑھنے والے پر سائے بنیں گے لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ یہ دو سورے سائے بن رہے ہیں میبی اس کو زیادہ پڑھیں زیادہ شوق رکھیں اس سے لگاؤ رکھیں اور اس کو سمجھیں اس پر عمل کریں چورے سورے بخرا بہت احقامت یاد رکھیں بڑے ان کے فضائل ہیں لیکن کہیں ان کو روز پڑھیں سورے بخرا کی پڑھنے کی فضلات آتی ہے جو اس کو مکمل پڑھے تین دی شیطان گھر میں داخل نہیں ہوتا سمجھے بات بہر یال یہ تو ہے اس کی لیکن روز پڑھنا آپ کسی کو اللہ نے توفیق دی چونکہ روز ان دونوں کو پڑھنا والے تو پانچ پارے ہو جائے رہے ہیں پرابیزیمیٹ میں پاروں سے مجھے یاد نہیں ہے قرآن کیسا سوروں کے نمبر سے یاد ہے ہم لوگوں پرانے دوانے لوگ پاروں سے یاد رکھتے تھے تیسرے پارے کی ہم نے سورہ اور آیت نمبر سے چیزوں کو یاد کیا پانچ پارے تک ہو جائیں گے اس کے اندر ٹھیک ہے بہرحال بہت لمبا ہے ان کو پڑھ سکتا تو یہ تو ہے ہی اس کی فصیلت حاصل نہیں لیکن کیا روز پڑھنے والے کو سایا کریں گے ویسا کوئی حدیث کے اندر نہیں ہو سکتا جو کسرت سے پڑھے زیادہ تر پڑھے ان سے محبت ترکھیں عمل کریں ان میں جو حکامات ہیں ان پر عمل کریں ان سوروں میں جن چیزوں سے روکا گیا ان سے رکتے رہے اور ان کی تلاوت کرتے رہے میں بھی ان کے لئے سکتا ہے موسیقا اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعی ڈونیشن ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حفدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ہم سے دیگا سوشل میڈیا پہ جونے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے ڈیس کو سیچ کریں چاہتے ہیں